موسیقی اسلام علیکم ایس زیڈ بینیوز کے ساتھ میں ہوں محمد ندیم خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب یا جدہ سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندہ زکیر احمد بٹی جدہ میں پاکستان کرسٹین ویل فیر اسوسییشن نے کرسیمس کا تہوار بڑے جوش و خروش سے منایا پاکستان قائد عظم کے فرمان کے مطابق مملکت میں موجود تمام اقلیتوں کو ملک کے محبے وطن کے افراد میں شمار کرتا ہے عوام کو مساوی بنیادوں پر حقوق کا احترام کرتا ہے یہ بات جدہ میں پاکستان کانسل میں منقضہ کرسٹمس کی تقریب سے ڈپٹی کانسل جنرل شائک بٹو نے مہمان اکسوسی کی حیثیت سے اپنے خطاب میں کہی انہوں نے کہا سعودی عرب میں بھی پاکستان کرسٹین کمیونٹی ایک منظم اور مخلص کمیونٹی ہے جن کی خیر گری کرنا کانسلیٹ کا فرض ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کرسٹین کمیونٹی کے چیئرمین پرویز یوسف نے اپنے خطاب میں کرسٹین کمیونٹی کے حقوق کا تحفظ کرنے پر وزیر آزم پاکستان عمران خان اور پاک پوجھ کا شکریہ ادا کیا پاکستان کی سالمیت کے لیے ہر ممکن تعامن کا یقین بھی دلایا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسسوسییشن کے جنرل سیکرٹری پیٹرک فلک شیر نے پاکستان کے کچھ علاقوں میں کرسٹین کمیونٹی کے ساتھ ناروہ سلوک رکھے جانے کا ذکر کرتے ہوئے حکومت سے ترخواست کی کہ وہ ان معاملات کو دیکھے کرسٹین کمیونٹی کی تقریب سے جان گلزار پی جی ایف کے جنرل سیکرٹری جمیل راٹھوڑ نورگر نے بھی خطاب کیا تقریب کے آخر میں تالیوں کی گونج میں پاکستان جب جہتی فارم کے صدر ریاض مخاری کی جانب سے بیجے جانے والا کیک کٹا گیا مزید اپنے دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے ہیں ایزر بی نیوز فالو کریں ایزر بی نیوز کو یوٹیوب ٹویٹر اور فیس بک پر